اردی بھائی اگلا سوال ہے آپ کی جانب سے برت ڈے منانے کے جواز میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا بیانک نتیجہ سامنے آ چکا ہے اس مرتبہ چار اکتوبر دو ہزار بیس کو آپ کی فورٹی تھرڈ سالگیرہ کو آپ کے سٹوڈنٹس کی جانب سے سوشل میڈیا پر خوب زور و شور اور جذبے سے منایا گیا کیا آپ بھی آپ اس کا دفاع کریں گے میں نے کیوں دفاع کرنا ہے میرے کہنے پہ کسی نے یہ حرکت نہیں کی ہے اور مجھے جب پتا چلا مجھے بڑا دکھ ہوا اس اعتبار سے یہ حلال و عرام کا مسئلہ نہیں ہے جو ریلیجس پرسنیلٹی ہے نا جی اس کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیوٹیز وابستہ نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھر غلط ریزلٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اسی حوالے سے ہمارا یہ موقع ہے نا کہ نبی علیہ السلام کا جو برس ڈے منا رہے ہیں اور پھر وہ کیک کاٹتے ہیں پھر پوری ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور وہ قیاس کرتے ہیں اس کو پاکستان کے نیشنل ڈے کے اوپر یا جناہ ڈے کے اوپر یا اقبال ڈے کے اوپر وہ غلط ہے رسول اللہ کی شخصیت ایک مذہبی شخصیت ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو چیز منصوب کی جائے گی وہ مذہب کی بنیاد پہ ہونی چاہیے ادربائز وہ پھر دین بن جائے گی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سب بھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں یعنی ایک چیز خود انہوں نے دین میں داخل کی ہے اور جو نہیں کر رہا اس کو وہ ابلیس کہہ رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں وہ ابلیس کسے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کو اہل بیعت کو تابعین تبا تابعین کو ظاہرہ وہ تو خود مانتے ہیں کہ آٹھویں صدی ہجری کے اندر یہ بادشاہوں کے زیر اثر یہ ساری ایکٹیوٹیز جلسے جلوس اور یہ سارے معاملات شروع ہیں آپ نے ویسے ایک ربی الاول میں سیرت کے اوپر یا ایون نبی الاسلام کے ملاد کے اوپر آپ الاسلام کی صورت کے اوپر کو پروگرام کرنے میں ضرور کریں باقی اس کو بڑھ دے کے طور پر اس طرح سے منانا اور اس کو ایک دین کی ایکٹیوٹی کو اتنا یعنی جزوے لازم قرار دے دینا کہ جو نہیں کر رہے ہیں ان پر گستاکی کے فتوے لگانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کسی کے اوپر کو فتوہ لگا سکتے ہیں اب اسی طریقے سے جو ریلیجس پرسنیلٹیز ہیں جو دعوت و تبلیغ کے کام میں انبیاء اکرام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں آپ ان پرسنیلٹیز کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو منصوب نہ کریں میں نے آج تک خود اپنی بڑھ ڈے کبھی نہیں بنائی نیور یہ فورٹی تھری یئرز ہوئے ہیں نا یہ چار اکتوبر دوہزار بیس کو میں نے ایک دفعہ اور مجھے اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سمالی ہے مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میرے ماں باب نے بھی کبھی بڑھ ڈے منائی ہو میری ہاں ہمارے بچوں کی ضرور وہ شوق میں منا لیتے ہیں میری اللہ کے فضل سے آج تک نہیں ہوئی ہے لہٰذا یہ جو سٹوڈنٹ جو کر رہے ہیں میرا ان سے لانے برات ہے یہ ان کے اپنے معاملات ہیں اور مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں میں نے اکثر کہا ہے کہ میں صرف اپنی ویڈیوز اور اپنے خیالات کا بابان دوں اور وہ بھی وہ خیالات جو کتاب السنت کے مطابق ہیں اگر اس سے ہٹکے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور میری بھی صلاح کریں باقی یہ رہ گیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ میں نے برڈے کے جواز پر بات کی تھی وہ ایک شریح مسئلہ تھا وہ تھا فتوہ وہ حکم تو ہم نے اسی طریقے سے بیان کرنا ہے یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ جی ناک پر مکھی بیٹھی ہے تو آپ ناک کار دیں نا ناک ہوتا تو نا مکھی بیٹھی آپ مکھی کوڑائیں برڈے کے جواز کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا اصل میں جن لوگوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کیا آپ ان کو کنڈیم کریں اور وہ بھی حلال اور عام کے زمرے میں نہیں کنڈیم کر سکتے لیکن اگر وہ اس کی بنیاد کے اوپر یعنی غلط کومنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں باقیوں کے بارے میں تو لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے تو وہ بالکل غلط ہے برڈے کے اوپر اس کو ریلیجس ایکٹیویٹی کے طور پر اگر کوئی نہیں مناتا اور اپنے طور پر کوئی کرتا ہے تو وہ کرتا رہے اپنے لیے کرے اپنے بچوں کے لیے فیملی فنکشن کرے جس میں کوئی بے پردگی نہ ہو نامہرم انوال نہ ہو تو یہ ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے جسے اب باقی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں وہ آپ کریں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ اس کو ریلیجس ایکٹیویٹی بناتے ہیں ریلیجس ایکٹیویٹی وہ ہوگی جو آپ دینی طور پر ایڈاپٹ کریں گے بخاری المسلم میں جو بیدت کی ڈیفنیشن ہے جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو ہم نے تعلیم نہیں کی فہوا ردن وہ ہے مردود اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبیل اسلام نے اوٹ پہ سفر کیا توافع کعبہ اوٹ پہ کیا تو میں بھی اوٹ پہ ہی جاؤں گا میں نے جہاز پہ نہیں جانا یہ بیدت ہو جائے گی یہ حرام ہوگا نہیں یہ ایک طریقہ ہے جو آپ نے ایکٹیویٹیز وہاں جا کے پرفارم کرنی ہے وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے نبیل اسلام نے اوٹ پہ کیا اب اوٹ تو آپ کو لے کے اندر کوئی نہیں جانے دے گا توافع کعبہ کے لئے اب اس کے ایکوینٹ آپ کا ویلچیرز اویلے پل ہیں تو آپ اس کے پر یعنی اصل یہ ہے کہ سواری پہ بھی توافع کعبہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا بندہ ہے یا مریض ہے نبیل اسلام کا سٹیٹس ڈیفرنٹ تھا چونکہ آپ کو لوگوں نے دیکھنا تھا تو آپ اوٹ پہ چڑھ گئے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر سکیں ورنہ تو آپ کی صحت تو بالکل ٹھیک تھی اور یہ جو اکثر لوگوں میں مشہور ہیں کہ نبیل اسلام نے پیدل حج کی ہم بھی پیدل حج کریں گے سر اس میں پیدل حج نہیں کیا آپ نے سواری پہ حج کیا تو بہتر ہی ہے کہ آپ بھی سواری پہ حج کریں اگر پیدل کر سکتے ہیں ضرور کریں لیکن اس کو سنت کے لبادے میں پیش نہ کریں نبیل اسلام نے سواری پہ حج کیا تو بیدت کی دیفنیشن میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں دین کی اصل یہ ہے کہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے بخاری مسلم میں ہے سو دفا سبحان اللہ بحمدی صبح و شام پڑھنا اب آپ انگلیوں پہ شمار کریں تسبیح کے دانوں پہ کریں الیکٹرونک کاؤنٹر پہ کریں کسی بھی طریقے سے کریں یہ طریقے ہیں تسبیحات وہی ہونی چاہیے اس کو اگر کوئی بدلے گا تو وہ دین میں کوئی چیز داخل ہوگی اب یہ جو ہماری دنیاوی ایکٹیوٹیز ہیں خواہ وہ آپ بڑے منانا ہو یا پاکستان ڈے منانا ہو جنار ڈے اکبال ڈے آپ منائیں ضرور منائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے دنیاوی ایکٹیوٹیز ہیں ونس آپ اس کو ریلیجس ایکٹیوٹی ڈیفائن کریں گے پھر ہم آپ کو کہیں گے یہ آپ نے دین کے اندر چیز داخل کر دی ہے پھر آپ چونکہ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں تو اب وہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ نے دین کے اندر کوئی بدت داخل کر دی یہ دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے ریلیجس ایکٹیوٹیز کا داخل کرنا اور چیز ہے دنیاوی طور پہ آپ کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں جو دین کو سپورٹیو بھی ہیں پھر بھی وہ دین میں کوئی بدت نہیں داخل کر رہے ہیں جس طرح ویڈیو کیمرہ بخاری مسلم کی پرنٹنگ چلیں پرنٹنگ تو آپ بہنا بخاری مسلم جو خود بھی لکھی گئی ہے نویل اسلام نے تو نہیں لکھوائی نا تو یہ امام بخاری امام مسلم کو اللہ نے بات سوجائی کہ دین میں اچھا طریقہ جاری کیا اچھی بدت نہیں طریقہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا اسے سواب ملے گا جتنے عمل کر رہے ہیں ان کا سواب بھی اسے ملے گا اور ان کے بھی سواب میں کمی نہیں ہوگی اور جس نے برا طریقہ جاری کیا ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا جو پائنئر ہے اور ان کرنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ یہ کہیں گے جس نے شروع کیا تھا وہ وبال اٹھائے نہیں ان پہ بھی اپنی جگہ وبال ہوگا لیکن جو دین میں آپ ایز دین چیزیں داخل کر دیں گے تو وہ پھر بدات کے زمرے میں آئیں گی اور وہ حضور نے ایک ہی جملے میں ختم کر دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے اور حدیث کو امام باکر علیہ السلام روایت کر رہے ہیں جعبہ بن عبداللہ سے اور امام باکر کا بیٹا جو ہے امام جعفر السادق وہ روایت کرتے ہیں کہ نبیل اسلام جب بھی کوئی خطبہ دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کچھ جملے مسلم شریف کے ہیں کچھ سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں اور وہ تمام کام بیدتیں ہیں اور تمام بیدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دو رکھ میں لے جانے والی ہیں تو دین کے نام کے بر جو ایکٹیویٹی جاری کی جائے گی نصر جو دین کے اندر تبدیلی لے آئے گی وہ بدت کی کٹیگری میں فعل کرے گی اب اس کی آپ ایک اور مثال لیں یہ جو کرسمس کی ایکٹیویٹی ہے یا ہولی اور دیوالی کی ایکٹیویٹی ہے یہ ہیں دینی ایکٹیویٹیز اس پہ میرے لگ سے کلپ رکارڈڈ ہے کرسمس پہ ان کا ایک مذہبی عقیدہ وابستہ ہے کہ خدا نے بیٹا جنہ ناؤذو باللہ اب یہ عقیدہی کفری ہے اسلام کی بنیادی توحید ہے تو اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی دنیاوی ایکٹیویٹی ہے نہیں جو ایکٹیویٹی کسی کی ریلیجس ایکٹیویٹی بن جائے گی تو اب وہ اس کو آپ ایڈاپٹ نہیں کریں گے ہولی اور دیوالی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں اب پھر لوگ پوچھے ہوتے ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے خود عید کے موقع پہ ان سے ٹافییں لے کے کھا لیتے ہیں جب ان کا موقع آتا ہے تو پھر ہم سے پوچھتے ہیں جن کو ٹافییں دیں یا نہ دیں تو چکے ہم نہیں آجتے ہم پوگتو ٹھیک ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی لے کے آجے تو کیا کریں اللہ کے نام کیا تو کھا لیں وہ تو سورة المائدہ میں آئے کہ اہلے کتاب کا زبیعہ بھی حلال ہے اللہ کے نام پہ دیں اس ایکٹیویٹی پہ بات ہو سکتی میں تو کہتا ہوں گیاروی کا کھانا بھی اگر اللہ کے نام کہنا اور بزرگوں کے سالے ثواب کیلئے تو آپ گیاروی کو تو غلط کہہ سکتے ہیں کھانا حرام نہیں ہوگا اللہ کے نام کا کھانا حرام نہیں ہوگا اس ایکٹیویٹی پہ آپ بات کر سکتے ہیں اہلے کتاب کا زبیعہ لال ہے یہاں لوگ پوچھتے ہیں سنی کا زبیعہ شیعہ کھا سکتا ہے شیعہ کا سنی کھا سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اہلے کتاب کا پوچھیں ان کی عورتوں سے ہو سکتا ہے ہاں جی ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کا جنادہ پڑھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہ بھی آپ سننے کا مل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اگر کوئی لے کے آ جاتا ہے اس سے آپ پوچھنے میں کس کے نام کیا ہے گارڈ کے نام کیا ہے گارڈ وہ جیسیس کرائیسٹ کو ہی نہ کہہ رہا ہو آلمائیٹی گارڈ بس ٹھیک ہے کھا لیں اور اگر وہ کہتے ہیں یہ جیسیس کرائیسٹ کے نام کیا پر آتا چھوڑ دیں مسلمانوں میں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ شیخ امتال جرانی کے نام کیا تو آپ اس سے پھر پوچھیں گے بھی نام کا مطلب کیا کہہ رہے ہو کہ ان کے نام کی نیاز ہے یا یہ چاہ رہے ہو کہ اس کا سواب ان کو پہنچے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو اللہ کے نام کی ہے ان کو سواب پچھانے کے لیے اور یہی عبریلویوں کا عقید ہے جائل اگر کوئی کہتے ہیں تو لادہ بات ہے تو پھر وہ بھی حلال ہوگا ہاں اگر اس سے ایک سٹیپ آگے گئے تو پھر آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے میرا یہ عقید ہے کہ میں یہ ان کو پچھاؤں گا تو وہ میری مدد کریں گے تو پھر تھا پائچوک کے لائے جا ساری چیز جس رہاں آپ دیکھتے ہیں یہ پچھلے دنوں علی بن عثمان عجویری کا ارس تھا لاہور میں وہ سارے گوالے جنہوں نے زندگی میں شاید کلف والے کپڑے پہن کے صرف عید کی نماز یہ پڑی ہوگی وہ بھی اپنے سارے کا سارا دودھ اٹھا کے دربار پہ چڑھاتے ہیں اور ان کا یہ عقید ہے کہ اگر ہم نے دودھ یہاں پہ نہ چڑھایا تو ہماری بہنسیں دودھیں نہ چھوڑ دیں گی اب اگر یہ عقیدہ آپ وابستہ کر لیتے ہیں اللہ کے بندوں اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو اسٹریلین گائے دودھ دے رہی ہے یہ کس دربار کی پیداوار ہے آپ کے سارے بزرگوں کی گائے اور بہنسیں مل کے اتنا دودھ نہیں دیتی یہ اسٹریلیا گائے دیتی ہے وہ کس مزار کے اوپر جاتی ہے اور میں کہتا ہوں یہ موڈرن سائنس نے تو آپ کے سارے بزرگوں کی بزرگیاں فیل کر دی ہیں سر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یہ نیوزی لینڈ میں اسٹریلیا میں جو فارم آوسیز ہیں سر وہ ہزاروں بکری ہیں ایک ہی شکل کی انہوں نے نکالی ہوئی ہیں اور کیا ساف دودھ دے رہی ہیں آپ کی کوئی ایک بکری بھی اتنی موٹی تازی نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں نا بیتل بکری لیاو اپنی بیتل بکری انہوں نے بکری ہیں دیکھو اٹھے گورہ نے کڑی ہیں اوکیڑے مزار دی پیداوار نے نہ وہ بیمار ہوتی ہیں نہ وہ دودھ چھوڑتی ہیں اور سر اتنی ٹرینڈ ہے وہ خود جا کے مشین پہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ مشین سے ان کو وہ دودھ ہوتا ہے پھر وہ فارغ ہو کے وہاں جاتی ہے اتنی ٹرینڈ ہے سوہ ستری بیسے بھی دیکھ لیں گائے دیکھ لیں آپ جناب مرگیاں ان کی دیکھیں کس مزار پہ جاتی ہیں اچھا یہ لوگ میں رہا ہے انپڑ بھی تھے جاہل بھی تھے ان کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں تھا یقین کریں اگر ولی ماننا ہی ہے خدا کا نام ہے تو آپ یہ نیوزی لینڈ کے جو بیڑے پال رہے ہیں اسٹریلین گائے جو پال رہے ہیں واللہ آپ کو کوئی غوث کتب بھی ان کا مقاولہ نہیں کر سکتا بلکہ دنیا کے سارے غوث مل کے اس طرح کی وہ دس دس ایک طرح کی بگری نہیں نکال کے بتا سکتے انہوں نے یعنی اسی نیچر سے سب کوئی لینڈ کی ہے اللہ تعالیٰ نے قدرت سکھائی ہے اور اسی سے انہوں نے چیزیں لینڈ کر کے تو آپ دیکھیں دنیا کو زیر زبر کر کے رہ دی ہے تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی اپنے عقائد کی اصلاح کی طرف توجہ رکھنی چاہیے باقی میرا اعلان برات ہے جن لوگوں نے یہ برڈے کی چاہے سے بیدت حسنہ سمجھ کے کیا ہے یا سنت حسنہ سمجھ کے میں ان پہ گناہ یا حرام کا فتوہ نہیں لگاتا لیکن میری طرف سے اعلان برات ہے اور نہ کسی کو اجازت ہے کہ اس قسم کی حرکت کر کے تو نئے ہمارے لئے ماز کھول لے جساں میں بار بار کہتا ہوں کہ جی کوئی میرا سٹوڈنٹ کوئی پوسٹ شیئر کروائے غلط تھامنیل بنا لے ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگا دے میرا کوئی ذمہ داری نہیں کسی کے ساتھ میں جو کچھ بولتا ہوں اس کی ذمہ داری ہے اور وہ بھی پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اور وہ بھی اگر کہیں پہ کتاب و سنت کے منافع ہے اور کتاب میں کچھ اور لکھا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اسی کو فالو کریں باقی آپ کے بزرگوں میں اور میرے میں یہ فرق ہے اگرچہ میں بزرگ نہیں ہوں اور شاید اسی لئے ہے فرق کہ میں بزرگ نہیں ہوں انکار کر کے واشگاف انداز میں کر کے جا رہوں اور ڈانٹ کے انداز میں لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کیا ہوا ان لوگوں کی اگر آپ وسیعتیں پڑھیں یہ جناب پکا کر کے جاتے ہیں آپ کو آلہ حضرت نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے وسایہ شریف لکھوائے ہیں اس کا نام ہی وسایہ شریف ہے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وسیعتیں لکھوائی ہیں تو اس میں آپ وہ وسایہ شریف پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا دین اور میرا عقیدہ جو میری کتابوں سے ثابت ہے یہ تمہارے لئے سب فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے اور قرآن میں اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں سورة البکرہ میں پہلے پارے کے انڈ پہ حضرت یعقوب الاسلام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وزیعت کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے وہ کہتے ہیں ہم آپ اور آپ کے باوجداد کے رب یعنی ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کے اللہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا رب ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہوتے ہیں یعنی عضی یعقوب الاسلام موت کے وقت توحید سکھا رہے ہیں اچھا وہاں پہ کہیں نہیں ہے کہ ہم جناب آپ سے فیضہ حاصل کریں گے اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے رب کی کریں گے تو اس میں انہوں نے اپنے پیر کو شامل کر لیا سر وہ پیر نہیں سی انہوں نے پیغمبر سی پیر اور پیغمبر دو شروع تے پیت ہوں دیں لیکن زمین ازمان تا فرق ہے پیر نہیں پیڑ بڑھے ہوئے پیڑ کہتے ہیں پیڑ میں جو درد ہو جاتا ہے پیغمبر پیغمبر کو تو آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کا فالور ہوں کیونکہ اور یہ وسیعت کرتے ہیں کہ میرا دین میرا عقیدہ جو میری کتابوں سے ثابت ہے ہونا چاہیے تھا جو قرآن حکیم سے بخاری مسلم سے ثابت ہے یہ لوگ جاری کر کے جاتے ہیں اپنے سارے معاملات تو اس لیے پیچھے والے بھی اللہ کے فضل سے پوری ذمہ داری سے اس کو نباتے ہیں اور وہ ایسی گراؤنڈز بناتے ہیں کہ ان کے آنے والے ان کو اس لیول کا ولی مانے اور آپ کو میں دنیا میں مثال اس کی بہت بڑی دے دیتا ہوں ہر عروج کو زوال ہے یہ آج جو تصوف کے سلسرے چل رہے ہیں ان میں سے کئی سلسرے آج سے سات آٹھ سو سال پہلے ہے ہی نہیں تھے کشف الماجوب جو تصوف پہ پہلی بقاعدہ کتاب ہے فارسی زبان کی عربی میں تو اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں فارسی میں لکھی گئی اور یہ عزاز آپ کو حاصل ہے کشف الماجوب داتا صاحب المعروف جنہیں کہا جاتا ہے علی بن عثمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائی بھی جری اس میں وہ تصوف کے جو دس فرقے گنواتے ہیں نا جو حق پر ہیں اہل سنت کے اور دو گمراہ ہیں گمراہ کو تو چھوڑ دیں جو دس حق پر ہیں آپ اس میں وہ فرقوں کے نام دیکھیں تو آپ کو ملے کا جنیدیہ تیفوریہ تیفوریہ وہ بائزید بستامی کا نام ہے نا ابو عیسیٰ تیفور بن تیفور البستامی تو وہ تیفوریہ ان کے ساتھ منصوب ہے اب پریکٹیکلی تیفوریہ کون ہے کوئی بھی نہیں جنیدی کوئی نہیں اس وجہ سے کہ جنید بغدادی کی اپنے اس لڑی میں تین چار واسطوں کے بعد شیخ عبدالقادر جلانی پیدا ہو گئے تو ان کی نسبت سے وہ عبدالقادر نام تھا نا قادری بن گئے تو جنیدی ختم اب اس وقت قادری ہیں وہ جنیدی کی مارڈن فارم اور بائزید بستامی کے سلسلے میں خواجہ بہاولاک نقش بند آئے وہ چونکہ بھاری بندہ تھا تو نقش بند کا لفظ ایڈ ہو گیا اب وہ تیفوری سلسلہ اس دور میں نقش بندی ہے اچھا اور ان کو بھی ٹوٹتے بھوٹتے ہم نے اپنے دور میں دیکھ لیا الیاس قادری صاحب کے مردین اپنے ساتھ لکھتے ہیں اتاری جب ہم دعوت اسلامی میں سوز بگڑی بانتے تھے نہ اس وقت لکھتے پتہ کیا لکھتے تھے قادری رضوی اتاری قادری شیف دل قادر جرانی سے رضوی آلہ حضرت سے اور اتاری ہے پھر خود الیاس قادری صاحب نے ایک دن ناؤسمنٹ کی کہ یہ تو اس طرح آپ کے بڑے لمبے لمبے نام ہو جائیں گے آپ نہ قادری رضوی لکھنا چھوڑ دیں آپ لکھا کریں اتاری یعنی میری نسبت ان کی اپنی اتار اتر فروشت تھے نا وہ تو کہتے ہیں کہ اتاری ظاہرہ وہی ہوگا جو قادری بھی ہوگا رضوی بھی ہوگا تو اب وہ آپ دیکھیں وہ آپ کو قادری کا لفظ ختم ہو چکا ہے سوائل یاس قادری کے نام کے اور جب یہ انشاءاللہ فوت ہو جائیں گے اپنی زندگی پوری کر کے تو پھر قادری کا لفظ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا کیونکہ ان کے مریدین اپنے ساتھ لکھتے ہیں اتاری آپ نے دیکھا ہے وہ مجلس شورا کے نگران عمران اتاری حالانکہ اس کا نام آٹھ سے بیس سال پہلے تھا میں تو ان لوگوں کو امرانک سٹیٹس یعنی امرانک سٹیٹس مجھے نہیں پتا یعنی میرے عام عمر ہیں یعنی یہ جب سے شروع شروع میں یہ تھے تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں تو اس وقت یہ لکھتے تھے عمران قادری یہ عویس قادری صاحب تو ابھی قادری اس لئے ہیں کہ انہوں نے دعوت السلام ہی چھوڑ دیئے ورنہ یہ بھی عویس ستاری ہوتے تو یہ جس طرح پرانے سنسلوں نے نئےوں کو ختم کیا نئےوں نے اس سے نئے والے آگے ان کو بھی ختم کر رہے ہیں تو یہ محمدی ہے نسبت اور مسلم کی نسبت ہے جو ہمیشہ رہنی ہے لہذا یہ دمیں اتاریں اپنے آپ کو مسلم کہیں ٹھیک ہو کہا جی ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ ازان کے بقیہ کے بات انشاءاللہ